جی ہاں دوستو آج آپ کو ایک ایسی سچی گھٹنا بتانے جا رہے ہیں جو ایک کلیو کی بیٹے نے پورے کے پورے پریوار کو ختم کر دیا ہے جس ماں باپ جا اپنے بیٹے کے لئے ساتھے وقت سوچتے ہیں کہ میری جندگی کا یہ سہارا بنے گا لیکن ساتھے ایک ایسا کلیو کی بیٹا ہے جس نے ساتھے خود ماں باپ کی جندگی سے ہی ختم کر دیا جی ہاں دوستو یہ ایک ایسی سچی گھٹنا نکل کر سامنا رہی ہے علی گردے تو ساتھے دیں گے آپ کو پوری جنکاری اس سے پہلے آپ نے نیوی دن ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کر دے گیا ہے علی گرد میں سومر سے ہم کوئی کی یوگ نے سمپتی کے لئے اپنے ماں باپ اور ہتوڑے سے اپنے بہن کی ہتیا کر دی پتھر سے بھی حملہ کر دیا گیا ہے ان کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ہے چار سال کی بہن نے دیکھا تو اس پر بھی حملہ کر دیا اس سے وہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی بہن بھتی جی بتائی جا رہی تھی اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے جہاں اس نے بھی دم توڑ دیا ہتیا کے بعد آروپی خود ہی تھانے پہنچا پولیس سے کہا مجھے گرفتار کر لو میں نے اپنے ماں باپ کی ہتیا کی ہے آروپی کو حراست میں لینے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے سوو کو پوشٹ مارٹم کے لئے بیج دیا پولیس آروپی سے پہنستاز کر رہی ہے گاندھی پارک تھانا چھتر میں دکاس نگر نوازی آمپرکاس ایڈیو پنچائت پد سے ریٹار ہیں ان کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کی سادھی ہو چکی ہے جہاں چھوٹا بیٹا سورب انمیریڈ ہے سورب کوئی کام نہیں کرتا تھا جبکہ اس کا بڑا بھائی گھر کے پاس ہی جیم چلاتا تھا جب آمپرکاس ریٹائر ہوئے تو انہیں فنڈ کا لاکھ روپے ملے اسی فنڈ کے روپیوں کو لے کر گھر میں بیواد چل رہا تھا آروپی سورب نے پولیس سے پونچتاز میں بتایا کہ وہ اپنے پتہ سے بیجنس کرنے کے لئے روپے مانگ رہا تھا اس کے پتہ اس کی بات نہیں سنتے تھے بڑے بھائی کو پیسے دیتے تھے اس بات کو لے کر کئی بار اس کی بحث ہو گئی آروپی نے بتایا کہ سومبار شام کو جب روپے مانگ نکل گئے تو پتہ کو ڈانڈ دیا اس کے بعد اسے گصہ آ گیا اس نے پاس سے پڑے ہتھوڑے سے اپنے پتہ اور پرکاس پر حملہ کر دیا ماں سومبتی انہیں بچانے آئی تو ان پر بھی حملہ کر دیا ہے اس سے دونوں کی موقع پر موت ہو گئی